منیر نیازی کا وہ شیر تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا سی ایس ایس تو پاس کر لیا اب اس کے بعد کیا کریں بہت سے لوگوں کا یہ نیچرلی کوسٹن ہوگا اور جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اس کے بعد سیول سرفیسیز اکیڈمی میں جانا ہے لیکن وہاں ہوتا کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے سیول سرفیسیز اکیڈمی میں گزرے ہوئے شب و روز کی کہانی سناتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سننے کے بعد آپ جگیناً یہ کیا اٹھیں گے کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات یہ جولائی کا مہینہ ہے سیول سرفیسیز کا ریزلٹ تو آ چکا میں ملٹری لینڈز اور کینڈانوینڈ سرویس میں لینڈ بھی کر گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے ایک لیٹر آتا ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ ہم آپ کو چھے ماہ کے لیے سیول سرفیسیز اکیڈمی میں بھیج رہے ہیں اور آئندہ کی خطو کتابت سیول سرفیسیز اکیڈمی سے ہوگی میں بہت خوش ہوا میرے بیج میٹس بھی بہت خوش ہوئے کہ سیول سرفیسیز اکیڈمی اب ہمیں وہاں آنے کی دعوت دے گی لیکن جیسے ہی اگست کا مہینہ آیا تو ہمیں ایک ای میل ریسیب ہوئی جس کے اندر کوئی آٹھ دس کتابیں تھیں اور کافی سارے نوٹس تھے اور انہوں نے کہا کہ جب تک سیول سرفیسیز اکیڈمی میں آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے تب تک آپ ذرا یہ پڑھ کے آئیے گا اور ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ آپ نے کتنا اچھا پڑا ہے یا کتنا برا پڑا ہے تو وہی بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک اور دریاء کا سامنا تھا منیر مجھ کو تو بالکل وہی پریشانی ہوئی کہ یہ کے کام پڑ گیا ہم نے تو سیول سرفیسیز کا امتحان پاس کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے اب افسر لگ گئے لیکن ایسا نہیں تھا ہم اکتوبر کے مہینے میں سیول سرفیسیز اکیڈمی میں گئے اور وہاں جاتے ساتھ ہی ہم اس کا بھی ایک حصہ شامل کریں گے اس امتحان کے بعد ہماری پریشانیوں کی جو لسٹ تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی جب اگلی صبح ساڑھے پانچ بجے ہمیں اٹھنا پڑا کیونکہ سوہ چھ بجے فیزیکل ٹریننگ کے لیے ہم نے گراؤنڈ میں جانا تھا ہم بھی آہستہ آہستہ لہکتے مہکتے چلے گئے کہ شاید یہ تو رسمی سی کاربائی ہوگی لیکن جیسے ہی ہم اس گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو گراؤنڈ کو اندر سے تالہ لگا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ اب آدھے گھنٹے کے لیے جہاں کسی افواجے پاکستان سے منگوائے ہوئے ٹرینر کے اندر آپ پی ٹی کریں گے ہمیں مختلف ہاؤسز میں تقسیم تو پہلے کر دیا گیا تھا لیکن ہمیں جو ہے ریفرنٹ لائنز کے اندر کھڑا کیا گیا اور ہمیں اچھی خاصی پی ٹی اور مش کروائی گئی اور کافی عرصے بعد ورزش کرنے کی ورہ سے سب کا سانس پھول گیا جیسے ہی سانس پھولا تو اس ٹرینر نے ہمیں کہا کہ چلو دوڑے چل اور ہم اس گراؤنڈ کے گرد بنی ہوئی روش پہ دوڑنا سٹارٹ ہو گئے سانس تو پہلے ہی پھول رہا تھا دوڑنے سے اور زیادہ جو ہے وہ گھبراہٹ ہونے لگی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہ آدھے گھنٹے کی تقریباً فیزیکل ٹریننگ ہوگی اور اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ کے اندر اندر ساف ستھرے کپڑے پہن کر میس ہال میں جانا ہے جہاں آپ ناشتہ کریں گے اور میس ہال کے اندر نہ تو آپ چپلیں پہن کے جا سکتے ہیں اور نہ آپ یہ سپورٹس کٹ پہن کے جا سکتے ہیں تو چنانچہ ہم پونے ساتھ بیجے دوڑے دوڑے آئے اور آ کر ہم نے جلدی جلدی کپڑے چینج کیے اور ہم پھر جو ہے میں سال میں گئے جہاں پراتھے اور انڈے اور ٹوست ہمارا ویٹ کر رہے تھے لیکن اس ساری دوڑ کے اندر جو ہے وہ ہم اچھے خاصے جاگ چکے تھے ہم نے ناشتہ کیا اور ہمیں بتایا گیا کہ اب آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ سوٹ بوٹ پہن کر کلاسز میں آ جائیے گا اگر آپ لیٹ ہوئے تو اس ویکنڈ پہ آپ کو دوبارہ سے پی ٹی کرنی پڑے گی خیر یہ سنا تو ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے اور ہم دوڑے دوڑے کمرے میں گئے وہاں ایک روم میٹ بھی ہوا کرتا تھا اور واش روم ایک ہی ہوا کرتا تھا اور جنانچہ جلدی جلدی نہاد ہو کر اور پھر جلدی جلدی تیار ہو کر ہم جو ہے وہ واپس کلاسز کی طرف آئے پونے آٹھ بجے کلاس کے باہر بائیو میٹرک مشین نصب تھی جو کہ پی ٹی گراؤنڈ میں بھی نصب تھی ہر جگہ جہاں ہم انگوٹھا لگا کے بتاتے تھے کہ ہم آگئے ہیں اور اگر ہم بتانا بھول جاتے تھے تو اس سیٹرڈے کو ہمیں صبح صبح اٹھ کے دوبارہ پی ٹی کرنا پڑتی تھی اسے وائلیشن کہا جاتا تھا کلاسز کے اندر ہم گئے تو ہم بہت خوش تھے کہ جناب ہم تو افسر بن گئے لیکن وہاں ہمیں پروبیشنری آفیسر کہہ کر جب بلایا گیا تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی ابھی آپ افسر نہیں بلکہ ابھی آپ پروبیشن پہ ہیں اور یہ دو سال تک آپ کے نام کے ساتھ چلتا جائے گا تو ہم بڑے جزبز ہوئے بتا آپ کیا کر سکتے ہیں ہم پھر بیٹھ گئے کلاسز میں اور ہم انتظار کرنے لگ گئے ہمارے ہاؤس ماسٹر جب آئے تو انہوں نے ہمیں بہت سے رولز بتائے بہت سے چیزیں بتائیں کلاس میں کیمرہ لگے ہوئے ہیں پانچ منٹ سے زیادہ آپ کلاس سے اٹھ کر جا نہیں سکتے اگر کوئی موبائل استعمال کرتا کیمرے میں نوٹ ہو گیا اس کو سیٹرڈے کو پیٹی کرنے کے لئے آنا پڑے گا اگر دوبارہ نوٹ ہوا تو وہ پھر سنڈے کو بھی آئے گا اور اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آیا یا کلاس میں چنگم جباتا ہوا پایا گیا اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کیمرے نوٹ کریں گے تو پھر اس کو سیٹرڈے سنڈے کو بھی آنا پڑے گا اور اگر آپ کی یہ سرکشیاں بڑھتی چلی گئیں تو آپ کا پورا ویکنڈ ہم بند کر دیں گے اور اس کے اندر آپ کو ایکڈیمک ایکٹیوٹیز کرنی پڑیں گی خاک سار کو یہ بھی بھگتنا پڑا تھا کسی دور میں اور اسے پورا سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے صبح چھ بجے سے لے کے شام چھ بجے تک ایکڈیمک ایکٹیوٹیز بھی کرنی پڑی تھی تو اس طریقے کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ وہ ہمیں اس لیول پر لا رہے تھے کہ اب یہ سٹوڈنٹ لائف کے مزے ختم ہو گئے ہیں اور اب آپ ایک نوکری کرتے ہیں اور آپ کو یہاں آنے کی سیلری دی گئی ہے اور اس سیلری کو اگر آپ حلال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے دیئے گئے شیڈیول کے مطابق چلتے جائیے بہرحال ہماری جو ہے وہ آٹھ بجے سے لے کر کوئی چار پانچ بجے تک کلاسز ہوئیں بیچ میں لنچ بریک اور ٹی بریک تو ہوتا ہی تھا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر اندر کپڑے تبدیل کر کے اور سپورٹس کٹ پہن کر سپورٹس ایریا میں آ کر اپنی اٹینڈنس لگا لیں ہم نے یہی کیا اور اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ کے گراؤنڈ کو اندر ستالہ لگا دیا گیا اور آپ سپورٹس ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ زبردستی کرنے پر مجبور تھے چنانچہ خیر یہ تو اچھی بات تھی ہم نے بھی کوئی ایک گیم چنی سب لوگوں نے اور ہم نے کھیلنا شروع کیا ہمیں بتایا گیا کہ سیشن کے اندر تک اس کے مختلف مقابلے ہوں گے اور اندر پہ ایک فائنل مقابلہ ہوگا کبھی والی وال کا مقابلہ ہوگا اور کبھی کرکٹ کا مقابلہ ہوگا اس طرح تقریباً آٹھ دس کے قریب سپورٹس جو تھیں وہ وہاں اویلیبل تھیں سپورٹس سے ہم جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دو گھنٹے دیئے گئے اور پھر شام کو ہمیں کہا گیا کہ جن لوگوں کے ٹائپنگ ٹیسٹ میں کم سکور آیا تھا وہ لوگ شام کو افیشل کپڑے پہن کر کمپیٹر لیب میں آ جائے کریں اور آ کر جو ہے وہ ٹائپنگ کی پریکٹس کیا کریں کیونکہ اس مہینے کے انڈ پہ دوبارہ آپ کا امتحان ہوگا چنانچہ آپ جو ہے وہ ایک دوہری مسئیبت آپ کے اوپر آگئی ہم جو ہے وہ چھ سات بیجے تک سپورٹس اور ایکڈیمک ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ٹائپنگ کر رہے ہیں ٹائپنگ کے بعد آپ کو کوئی پریزنٹیشن ملی ہوئی ہے تو آپ وہ تیار کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی ہومورک ملا ہے تو آپ وہ کرتے ہیں اور ان سب سے بچ بچا کر کبھی کبھی کیفے ٹوینٹی فور کا رخ کر لیتے ہیں جہاں بہت سی انڈور سپورٹس ایکٹیوٹیز اور انٹریکشن کے لیے بہت سے لوگ گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوتے تھے ہم وہاں جا کر تھوڑا سا ریلیکس کرتے تھے آپ کو بتایا ہے اور یہ یوں ہی چلتا گیا حتیٰ کہ دو ہفتے گزر گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ اب کل سے آپ کی فساحت یعنی تقریر کا پیریٹ بھی ہوا کرے گا جس میں آپ ایک ٹاپک کے اوپر ڈائس پہ آ کر بولا کریں گے بہت زیرے لوگوں کو تو اس سے پریشانی ہونے لگ گئی کہ ہم فساحت میں جا کر کیسے بولیں گے لیکن آہستہ آہستہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں نے جو ہے وہ فساحت کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا اور حصہ لینا کیا شروع کیا یہ تو ایک نیسیسری ایکٹیوٹی تھی تاکہ ہم مین سٹیج پہ جا کر بولنا سیکھ سکیں اور اس کے ابھی سب سے زیادہ مزیدار پارٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ تقریر کے بعد اپنے ہی ساتھیوں کی تنقید کا سامنا کرتے تھے اور لوگ کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ آپ نے اس جگہ پر یہ کیا ہے اس جگہ پر آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا اور ہاؤس ماسٹر ان لوگوں کو اور زیادہ انکریج کرتے تھے کہ ان کو تھوڑا سا سخت طریقے سے ان کو جج کیا جائے جیسے ہی فساحت کی ایکٹیوٹی ختم ہوئی تو ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ کی کرنٹ افیر پریزنٹیشنز ہوں گی اور ٹریننگ اکیڈمیز میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے یا کوئی تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں کی تو سب لوگوں کو اپنے اپنے ٹاپکس دے دیے گئے اور سب لوگوں نے اپنی پریزنٹیشن کی تیاری شروع کر دی اسی طریقے سے ہماری ریسرچ ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہو گئیں ہمیں ڈیفرنٹ ریسرچ گروپس میں ڈال دیا گیا اور پاکستان کے بڑے بڑے مسئلوں کو ڈیفرنٹ لوگوں میں بانٹ دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ اس پہ کوئی سکس تھاؤزنڈ ٹو ٹین تھاؤزنڈ ورڈز کی ریپورٹ لکھیں گے اور ہمیں دکھائیں گے اس کے سلسلے میں ہمیں پورے سیول سرویسز اکیڈمی کے دورانیاں میں مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملا ریسرچ کے لیے یا مختلف چیزیں پڑھنے کا موقع ملا تو یہ ایکٹیوٹی بھی ایک اس کا پارٹ تھی اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمیں گیسٹ لیکچرز نے ڈیفرنٹ سرویس گروپس کے اوپر انٹرڈکشنز دیئے جن کی ویڈیوز کا سلسلہ بھی میں اسی چینل پہ اپلوڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمیں ہی بتایا گیا کہ آپ کس طرح سے اپنی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ انیشیٹیز لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ورکشاپس ہوئیں کانفلکٹ ریزولیشن کی ورکشاپ پیپل مینجمنٹ کی ورکشاپ اورگنیزیشن سکلز کی ورکشاپ لائف سکلز کی ایویڈنس بیسٹ ڈیسیزن میکنگ کی ورکشاپ تو اس قسم کی ڈیفرنٹ ورکشاپ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گیسٹ لیکچرز کے اندر جو ہے وہ آپ کو سونے کا موقع بلکل نہیں دیا جاتا تھا اور ڈیریکٹر سیول سرفیسیز اکیڈمی جو تھے وہ ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی جس میں سارے سیٹ نمبر کے اگینسٹ لوگوں کے چہرے ہوا کرتے تھے اور وہ میچ کرتے رہتے تھے کہ کون سا چہرہ کتنے نمبر پر بیٹھا ہوا ہے اور اٹینٹیولی سن رہا ہے یا نہیں اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی تو کیمرہ فورن وائلیشن آپ کو بھیج دیتا تھا اور آپ کو ایمیل آ جاتی تھی کہ آپ کی وائلیشن ہو چکی ہے اور اس سیڈڈے کو آپ گھر نہیں جا سکتے تو اس قسم کے ٹف ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے شیڈیول کے اندر سے گزرتے گزرتے ہم نے کوئی چار ماہ گزارے اور اس میں امتحان بھی ہوئے اس میں ڈیفرنٹ ٹرپس بھی گئے سٹڈی ٹورز بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی سٹوڈنٹ لائف کی کمفرٹ زون سے نکال کر ایک سرویس اورینٹڈ مائنڈ کے ساتھ تیار کیا جائے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور آپ نے سیول سرویسیز اکیڈمی سے نکلنے کے بعد بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبانا ہے اس کے ساتھ ہی پھر جب ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ختم ہوتی ہیں پھر کمیونٹی سرویسیز کے لیے آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ گروپس میں بانٹ دیا جاتا ہے آپ ڈیفرنٹ انجیوز اور سوشل سیکیورٹی کے اداروں میں جا کر صورتحال دیکھتے ہیں ان کو ریکمینڈیشنز دیتے ہیں یا آ کر پریزنٹیشن دیتے ہیں پھر آپ کے کنٹری سٹڈی ٹورز ہوتے ہیں جس میں آپ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں کے ہائی لیول آفیسرز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو میلٹری اٹیچمنٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے اور آپ دو ہفتے کسی نہ کسی یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کر مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ویل راونڈڈ پرسنیلٹی بنا دیا جاتا ہے آپ کو ہر شعبے کا علم دے دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ کس شعبے میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کلاسزز میں ڈیفرنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ویسے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے آپ کو نئے دوست بنانے کا موقع ملتا ہے یوں لگتا ہے دوبارہ سے یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہو گئی شام کو آپ کیفے ٹونٹی فور میں جاتے ہیں وہاں جا کر شترنج کی بازی لگتی ہے تو کبھی ٹیبل ٹینس کی بازی لگتی ہے تو آپ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کھیلتے ہوئے کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے تو یہ ایک بہت شاندار قسم کا سماع ہوتا ہے آل دو آپ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر کلچرل نائٹس ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ سوبوں کے لوگوں کو اپنے اپنے کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرنی پڑتی ہیں ڈراما زیرینج کرنے پڑتے ہیں فنکشن پورا بنانا پڑتا ہے کھانے بنوانے پڑتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کلچرل نائٹس کے اندر بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں اگر آپ اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ کو منیجمنٹ سکلز آتے ہیں اگر آپ دوسرے کے کلچر نائٹس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دوسرا کلچر سمجھ آتا ہے پھر سیول سرویسیز اکیڈمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے لوگ تقریباً سب لوگوں سے مل لیں ہر گروپ کے اندر ڈیفرنٹ سوبوں اور ڈیفرنٹ سرویس گروپ کے لوگ ہوں ہر ایکٹیوٹی کے اندر ڈیفرنٹ بندہ لیڈر بنیں ڈیفرنٹ بندہ ڈپٹی لیڈر بنیں پھر کلب ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں چوبیس کے قریب جو کلبز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ مختلف کام کرتے ہیں کوئی ڈراما کلب ہے تو کوئی لینگویج کلب ہے کوئی لٹریری کلب ہے کوئی سوشل سرویس کلب ہے کوئی سپیشل انیشیٹیو کلب ہے تو اس کے اندر بھی آپ لیڈر بنتے ہیں ڈیفرنٹ بندے ہیں منیجمنٹ کرتے ہیں ایونٹس بناتے ہیں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے اندر آپ کو انوالب کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ آپس میں بھل مل بھی جائیں نئی چیزیں بھی سیکھیں اور اپنے آپ کو امپروو بھی کرتے رہیں تو یہ سارا ایک بہت شاندار قسم کا رولر کوسٹر رائیڈ ہوتا ہے جس کے لیے آپ اگر سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ تیار رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ٹریننگ کے فیز سے گزارنے کا موقع دے اور آپ کو پتا چلے کہ کس طریقے کے ساتھ ایک بیروکریٹ بنتا ہے آپ سب لوگ ہاپفولی سی ایس 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 کی تیاری کر رہے ہوں گے اور یہ ساری باتیں سن کے آپ کے موہ میں بھی پانی آیا ہوگا کہ ہم بھی اس جگہ پہ جائیں لیکن اس کوٹیشن کو ضرور یاد رکھے گا It tells us to everything There is a time A time to sow A time to build A time to reap A time to heal A time to heal